تو نمسکار ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے سامنے حاجر ہوئے ایک بڑی دلچسپ خبر آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں IPL 2023 کی وہ دو ٹیمیں جن دونوں ٹیموں کے پاس رفتار کے گیندباج ہیں اور دونوں ٹیموں کی ٹکر کروں گا دونوں ٹیموں کی جب ٹکر ہوگی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس ٹیم کے پاس سب سے زیادہ رفتار والے گیندباج ہیں جاہر طور پر جب ان دونوں ٹیموں کے گیندباجوں کی ٹکر ہوگی تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس بار اگر سب سے زیادہ رفتار والے گیندباج ہیں تو ان دونوں ٹیموں کے پاس ہی ٹکر ہے سنرائزز حیدر آباد اور کےکی آر کے بیچ جی ہاں اگر آپ پورے IPL کے سیڈیول کو اٹھا کر دیکھیں پورے IPL کی دونوں ساری ٹیموں کو اٹھا کر دیکھیں تو سی ایس کے کے پاس اتنے رفتار والے گیندباج نہیں ہیں ممبئی کے پاس جو فرارچر ایک ہیں باقی ان کے پاس تو کوئی گیندباج ہی نظر نہیں آرہا ہے اس کے بعد میں گجرات کے پاس محمد شمی ہے تو باقی ان کے پاس کوئی گیندباج ایسا نظر نہیں آرہا ہے کہ جو بہت زیادہ رفتار والا گیندباج ہو اس کے بعد میں راجستان کے پاس بھی کوئی ایک سین کے علاوہ کوئی گیندباج رفتار والا نہیں ہے وہ 130-35 والے رفتار والے گیندباج ہیں پرسدہ کسنا جرور ہے لیکن وہ باہر ہو گئے ہیں اب لکھنو کی بات کریں تو وہاں بھی ایک محسین خان ہی نظر آتے ہیں تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ یہ دو ٹیمیں ایسی ہیں جن کے پاس رفتار والے گیندباجوں کی بھرمار ہے اب ان دونوں ٹیموں کی ٹکر کریں گے کہ بھائی کونسی ٹیم جیادہ خطرناک ہے کونسی ٹیم کے رفتار والے گیندباج جیادہ خطرناک ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیکھیں کہ کیا کیا کی فرگوسن لوکی فرگوسن دو ہزار بائیس میں 156-157 کی رفتار سے گیندباج بھرے تھے حالانکہ اس کے بعد میں عمران ملک ان کے ٹکر والے عمران ملک نے ان کو پیچھے چھوڑ دیتا 157 رفتار کی گیند ڈالی تھی عمران ملک نے لیکن ان دونوں کی ٹکر ہیں عمران ملک ایک طرف ہے تو دوسری طرف لوکی فرگوسن ہے دونوں کے پاس رفتار ہے دونوں بہت دعا دار ہیں دونوں کے پاس بہت زیادہ رفتار ہے اور ان دونوں کی برابر کی ٹکر ہمیشہ ہوتی ہے لیکن جہاں بات وکیٹ ٹیکنگ کی آتی ہے وہاں پر لوکی فرگوسن مجھے تھوڑے سے آگے نظر آتے ہیں تھوڑا سا جیادہ وکیٹ ٹیکن ہے عمران ملک ابھی نئے گیندباج سیکھنا ہے اس لئے رفتار کے ساتھ ساتھ اگر دھار کی بات کروگے تو وہاں پر لوکی فرگوسن دھار کے معاملے میں آگے نظر آتے ہیں عمران ملک کے پاس دھار کم ہے رفتار ضرور ہے لیکن دھار کم ہے اس لئے لوکی فرگوسن آگے نظر آتے ہیں بات اگر رفتار کی اور دھار کی دونوں کی کرتے ہیں لیکن رفتار دونوں کے پاس ہے اس کے بعد میں آگے بڑھتے ہیں آندرے رسل میں نے نام کیوں رکھا آپ لوگوں کو پتا ہوگا اگر آپ آندرے رسل کی گیندباجی کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ آندرے رسل بھی ایک سو چالیس سے اوپر کی گیندباجی کرتے ہیں کبھی کبھی ایک سو پیتالیس کے آنکڑے کو چھو جاتے ہیں آندرے رسل کے پاس رفتار ہے مینیمم ویسے تو وہ ایک سو پیتیس چالیس کے رفتار کی گیندباجی کرتے ہیں ایک سو پیتیس چالیس کے آسپاس چالیس کے آسپاس گیندباجی کرتے ہیں لیکن اگر وہ اپنی لہمیں ہوتے ہیں تو چالیس سے اوپر کی گیندباجی کرتے ہیں تو آندرے رسل بھی ون فورٹی والے گیندباج ہیں اور ون فورٹی والا گیندباج کوئی آسان نہیں ہوتا ہے اس کو کھلنا بھی وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ادھر جینسن ہے یہ بھی ایک سو چالیس پلس والے گینباج ہے مارکو جینسن تو یہ بھی ایک بہت اچھی گینباجی یونٹ ہے یہاں پر بھی برابر کی ٹکر اور یہ دونوں ویدیشی ہیں آندے رسل اور جینسن لیکن یہاں پر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آندہ رسل کو اتنی گینباجی نہیں دیتے ہیں رسل کو گینباجی کم ملتے ہیں لیکن جب بھی ملتے ہیں وہ کمال کرتے ہیں پچھلی بار میں ایک میچ میں انہوں نے پانچ وکیٹ لے لی تے کیول پندرہ رن دے کر تو رسل جو ہیں وہ تروپ کا ایک کا ہے مطلب جب ٹیم مشکل میں ہوتی ہے کے کے آر کے تب رسل کو آجمایا جاتا ہے جبکہ جینسن جو ہیں وہ شروعات کے پاور پلے میں گینباجی کرتے ہیں بہت دھار جینسن کے پاس بھی ہے وکیٹ ٹیکر گینباج ہے مارکو جینسن بھی اور ان کے پاس بھی رفتار اور دھار دونوں ہیں تو آندے رسل بھی برابر کی ٹیکر مارکو جینسن کو دیتے ہوئے نظر آتے ہیں جب بھی ان کو گینباجی ملتی ہے آندے رسل وکیٹ چٹکاتے ہیں تو یہاں پر بھی دونوں برابر حالانکہ نئے ہیں جینسن تھوڑے نئے ہیں رسل کو بہت تضربہ ہو چکا ہے تو لیکن رسل کے پاس بھی رفتار ہے اب بات آتے ہیں امیش یادو 140 پلس امیش یادو بھی ہیں امیش یادو کے پاس بھی 140 پلس رفتار ہے اور دھار بھی ہے وہ وکیٹ چٹکانہ بھی جانتے ہیں امیش یادو ان کے پاس رفتار اور دھار دونوں ہیں اور پچھلی بار 2022 کے اگر میں بات کروں تو پاور پلے میں لیڈنگ وکیٹ ٹیکر گینباجوں میں سے ایک تھے امیش یادو ادھار اگر میں بات کروں تو یہاں کارتک تیابگی 140 پلس کارتک تیابگی بھی 140 پلس ہے حالانکہ تھوڑا سا چوٹ سے جوجتے ہوئے نظر آنے ہیں لیکن اس گینباج میں ٹیلنٹ بہت ہے بیٹ لی کا دوسرا اوطار اس کو مانا جاتا تھا بیٹ لی کا دوسرا اوطار اس گینباج کو مانا جاتا تھا مجھے ابھی بھی یاد جیس طریقے سے کونٹن ڈکو کوئی ایک شارپ باؤنسر ماری تھی کارتک تیابگی نور ان کو آؤٹ کیا تھا بڑے بڑے وکیٹ چٹکانے والا گینباجی ہے لیکن کارتک تیابگی کے پاس رفتار اور دھار دونوں ہیں اگر یہ کھیلے گا تو جاہر طور پر یہ گینباج بھی بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کارتک تیابگی بھی اس لیے امیش شارپ اور کارتک تیابگی کے پاس 140 پلس کی رفتار ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک چیز دھیار میں رکھے گا یہ ابھی تک تینوں گینباج میں نے بتایا ہے ایک دو تین اور ایک دو تین ان دونوں ٹیموں کے تینوں گینباج 140 پلس ہیں یہ چیز آپ کو دھیار رکھنی چاہیے تینوں گینباج دونوں ٹیموں کے 140 پلس ہیں کوئی دوسری ٹیم آئی پیل میں آپ کو نہیں ملے گی جس کے پاس تین گینباج 140 پلس کے ہو اس وقت یہ اس لیے میں ٹکر کر رہا ہوں اس لیے آئی پیل 2023 یہ وہ دو ٹیمیں ہیں جن کے پاس سب سے زیادہ رفتار والے گینباج ہیں اب بات کرتے ہیں آگے یہاں پر آتے ہیں ٹیم ساؤڈی ٹیم ساؤڈی 135 سے 140 تک آس پاس گینباجی کرتے ہیں مطلب لگ بگ لگ بگ 135 کے آس پاس ٹیم ساؤڈی کی گینباجی ہے تو نٹراجن بھی 140 کے آس پاس کی گینباجی کرتے ہیں ان کی شارپ باؤنسر جو تیز باؤنسر آتی ہے وہ بڑی گھاتک سابیت ہوتی ہے اور بہت اچھے گینباج نٹراجن بھی ہے ہمیشہ اپنی گینباجی سے انہوں نے وپکشی بلے باجوں کو پریشان کیا ہے لیکن تھوڑا سا فٹنس سے وہ بھی جوج رہے ہیں نٹراجن بھی اور ٹیم انڈیا میں جگہ بنا نہیں پا رہے ہیں لیکن پچھلے سیزن بھی نٹراجن نے بہت اچھی گینباجی کی تھی کچھ چوٹ سے جرور پریشان رہے تھے لیکن 2023 میں نٹراجن کے اوپر بھی ہر کسی کی نظر رہے گی لیکن یہ بھی ایک دلچسپ ٹکر ہے اب ایک ٹکر ہے بھوونی شرکمار اور ویبہ وروڑا کے بیچ میں ویبہ وروڑا بھی وہ 130 35 کے آس پاس کی گینباجی کرتے ہیں اور بھوونی شرکمار بھی 130 پلس گینباجی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہاں پر جو ٹکر ہے وہ اوپری تین گینباجیوں کے بیچ میں ان دونوں ٹیموں کی ہے یا فرگوسن عمران ملک ہر کوئی دیکھنا پسند کرے گا اس سیزن کے بھی اگر سب سے زیادہ رفتار والا کوئی گینباج ہوگا تو فرگوسن یا عمران ملک دونوں میں سے ہی کوئی ایک ہوگا جو سب سے زیادہ رفتار کی گینباجی کرے گا فرگوسن یا عمران ملک دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا اس کے بعد میں رسل اور جینسن دونوں 140 پلس گینباج ہیں دونوں اپنی اپنی ٹیموں کے لیے کارگر ثابت ہوتے ہیں دونوں ویدیشی گینباج ہیں اور دونوں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک ڈیتھوور کا گینباج ہے ایک ڈیتھوور کا گینباج ہے تو یہ بھی ایک بڑی خاصیت ہے اندیر سل کو ڈیتھوور کا گینباج مانا جاتا ہے وہ آخر میں گینباجی کرنے کے لیے ایک دو اور کرنے کے لیے آتے ہیں وہ شروعات میں کبھی گینباجی کرتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آتے ہیں چبکہ مارکو جینسن شروعات میں گینباجی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ دونوں میں فرق ہے لیکن دونوں کے پاس رفتار ہے ادھر امیش یادہ اور کارتک تیاغی امیش یادہ اور پاور پلے میں گیند باجی کرتے ہیں کمال کی گیند باجی کرتے ہیں تو کارتک تیاغی پاور پلے کے ساتھ ڈیتھ ہوور اور بیچ کی اورس میں بھی گیند باجی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں اور دونوں وکیٹ ٹیکر ہیں تو یہ جو ٹکڑ تیز گیند باجیوں کے بیچ ہونے والی آئی پیل 2023 میں دونوں ٹیموں کی یہ بڑی دلچسپ ہونے والی ہے لیکن یہاں پر آپ لوگوں سے بھی ایک سوال ہے آپ لوگوں کا کیا مانا ہے کونسی ٹیم کے گیند باج سب سے زیادہ گھاتک ہے اور کونسی ٹیم کے پاس آپ کی نظر میں سب سے زیادہ رفتار والے تیز گیند باج ہیں یہ کمنٹ کر کے آپ مجھے بتائیے گا ویڈیو چلے گے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور یہ مجھے بتائیے گی کونسی ٹیم کے پاس کونسا گیند باج اس بار اس سیزن میں سب سے زیادہ رفتار والی گیند ڈالے گا یہ بھی مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا کیونکہ اس طرقے کی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی تھانکیو ویری مچ